پاکستانی غداروں کی لسٹ اور اوپر سے آرڈر پاکستان میں غداروں کی فیرس بہت لمبی ہے ہماری تاریخ سے بھی لمبی اسکری محبے وطنوں کی زبانوں سے بھی لمبی چھوٹے موٹے غدار تو ہمارے ہاں ہر گھر ہر گلی ہر محلے میں ملتے ہیں مگر کمال کی بات دیکھئے کہ پاکستان شاید اس دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پچھلے 73 سال میں ایسا ایک بھی سیولین پیدا نہیں ہوا جس نے زندگی کے کسی بھی شعبے میں کارہائے نمائیں انجام دیئے ہو معروف ہوا ہو اور اس کے بارے میں کوئی مہم کوئی سازشی نظریہ کوئی کانٹروورسی موجود نہ ہو اس سے نہ عیدی بچے نہ آسمہ جانگیر نہ فیض نہ ڈاکٹر عبدالسلام نہ ملالہ یعنی یہ غداری والا معاملہ یہ ملک دشمنی والا معاملہ فقط سیاستدانوں تک محدود بھی نہیں ہے لیکن آئیے اس کو کچھ محدود کر کے دیکھتے ہیں کیونکہ زیادہ تمغے ادھر ہی ملے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے کہ پاکستان بننے کے فورد بعد غداری کے سرٹیفیکیٹ بننا شروع ہوئے یہ سرٹیفیکیٹ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کی دور سے چل رہے ہیں ہندوستان پر انگریزوں کے قبضے کے خلاف جد و جہد میں شامل ہر شخص کو غدار ہی قرار دیا جاتا تھا پاکستان بن گیا تو بھی غداری کے سرٹیفیکیٹ ویسے ہی بنتے رہے کوئی فرق نہیں آیا تب بھی عوام دو عصوں میں ٹوٹا کرتے تھے گورے سرکار کے دور میں ایک وہ جو انگریزوں کی جانب سے غدار پکارنے والوں کو غدار تصور کر لیا کرتے تھے کسی کو برطانوی سامراج کی چاپلوسی پر کوئی خطاب یا ملتا تو اسے رشک سے دیکھا کرتے تھے اسے عزت و تقریم دیا کرتے تھے دوسری جانب وہ لوگ تھے کہ اگر کسی کو انگریز غدار قرار دیتے تو انہیں وہ اپنے سروں پر بٹھاتے اور جن کو تقریمی خطابات سے نوازتے انہیں یہ لوگ اپنی دھرتی کا دشمن سمجھتے پہلے تو دیکھئے غدار کی تعریف کیا ہے غدار کی ایک تعریف کتابی ہے اور دوسری دستوری کتابی تعریف یہ ہے کہ کوئی شخص جو اپنی قوم یا اپنی جماعت یا اپنے نظریے یا اپنے وطن کو دھوکہ دے دستوری تعریف ہے کہ کوئی شخص جو ریاست کے دستور کو ماننے سے انکار کرے یا اسے منسوخ کرے یا اسے معتل کرے یہ دستوری اور قانونی تعریف اس کو ہم آج ایک طرف رکھتے ہیں کیونکہ آج تک کسی بھی سیولین کو دستوری یا قانونی تعریف کے تحت یا اس الزام کے تحت سزا نہیں ہوئی ہے اس لیے کتابی تعریف تک خود کو محدود رکھتے ہیں کہ شاید وہاں ہمیں کچھ مل جائے جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف لڑنے والوں نے اپنی قوم سے غدداری کی نہیں اپنی جماعت سے غدداری کی نہیں اپنے نظریے سے غدداری کی نہیں اپنے وطن سے غدداری کی نہیں تو پھر غددار کیسے ہوئے معلوم نہیں لیکن اوپر سے یہی آرڈر ہے پاکستان کی تخلیق کے بعد بھی ٹھیک یہی رجان رہا اور جاری رہا کیا آج تک جاری ہے آج بھی ملک پر قابض غیر قانونی حکمران اپنے سامنے قوم کی سربلندی اور عوام کے حقوق کے لیے کھڑے ہونے والے ہر شخص کو بلکل گورے سرکار کی طرح غدداری کی سند جاری کرتے ہیں جبکہ عوام میں بھی دو طبقے ہیں ایک وہ جو خوف لالج پروپیگنڈے یا دیگر وجوہات پر اپنی سرزمین پر قابض مفاد پرست گروہ کے دیئے ہوئے ان تمہوں کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی آواز میں آواز ملا کر غددار غددار کے نعرے لگاتا ہے اور دوسری جانب وہ طبقہ جو ملک کی تباہی کے اصل کرداروں اور ذمہ داروں سے واقف ہے پاکستان کی تخلیق ہوئی تو ابتدا میں جن دوگوں کو غددار پکارا گیا ان میں سب سے اہم نام خان عبدالغفار خان المعروف باچہ خان کا تھا دنیا باچہ خان کی پرامن سیاسی اور جمہوری جدوجہد کے گیگ گاتی تھی انہیں سرحدی گاندی پکارا کرتی تھی مگر ہمیں بتایا گیا کہ وہ غددار ہیں انہوں نے اپنی قوم سے غدداری کی نہیں اپنی جماعت سے غدداری کی نہیں اپنے نظریے سے غدداری کی نہیں اپنے وطن سے غدداری کی نہیں تو پھر غددار کیسے ہوئے معلوم نہیں لیکن اوپر سے یہی آرڈر ہے پھر پتہ چلا کہ پاکستان کے پانچ میں وزیراعظم اور بنگال کے بنگال کی پاکستانی فیڈریشن میں شمولیت کے لیے جدوجہد کے سرخیل حسین شہید سروردی غددار ہیں عجیب و غریب حالات میں بلاخر انیس سو ساٹھ میں سروردی نے سیاست کو خیر بات کہہ دیا اور ملک کو بھی وہ انیس سو تنیسٹھ میں لبنان میں فوت ہوئے سروردی نے اپنی قوم سے غدداری کی نہیں اپنی جماعت سے غدداری کی نہیں اپنے نظریہ سے غدداری کی نہیں اپنے وطن سے غدداری کی نہیں تو پھر غددار کیسے ہوئے معلوم نہیں لیکن اوپر سے یہی آرڈر ہے پھر معلوم ہوا فاطمہ جنہ غددار ہیں وہ کیوں بتایا کہ وہ خان عبدالغفار خان کے ساتھ مل کر پختونستان بنا رہی ہیں ہم ایسے کسی نے نہیں پوچھا کہ فاطمہ جنہ نے تو اپنے بھائی کے ساتھ مل کر پاکستان منایا تھا وہ اب پختونستان کیوں منا رہی ہیں عوام میں ہماری طرح کچھ لوگ تھے جو چیختے رہ گئے مگر دوسری طرف پھر سرکاری محبے وطن موجود تھے پتا بھی نہ چلا کہ فاطمہ جنہ ایک دن عجیب و غریب حالات میں اپنے گھر میں مردہ پائی گئی کاش کہ فاطمہ جنہ کو غددار سمجھنے والے خود سے پوچھ لیتے کہ کیا فاطمہ جنہ نے اپنی قوم سے غدداری کی نہیں اپنی جماعت سے غدداری کی نہیں اپنے نظریے سے غدداری کی نہیں اپنے وطن سے غدداری کی نہیں تو پھر غددار کیسے معلوم نہیں لیکن اوپر سے یہی آرڈر ہے پھر پتا چلا بنگال میں تحریک پاکستان کے لیے طالب علمی کے دور سے سرگرم مجیب و رحمان غددار ہو چکے ہیں کیا مجیب و رحمان نے اپنی قوم سے غددداری کی نہیں اپنی جماعت سے غداری کی نہیں اپنی نظریہ سے غداری کی نہیں اپنے وطن سے غداری کی نہیں تو پھر غدار کیسے ہوئے معلوم نہیں لیکن اوپر سے یہی آرڈر ہے غداری کی یہ فیرس بہت لبی ہے لیکن بھٹو خاندان اس فیرس میں اس لیے غیر معمولی ہے کیونکہ اس خاندان کا قریب ہر فرد کسی نہ کسی وقت میں غداری کا عسکری لقب حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے زلفکارلی بھٹو بیگم نصرت بھٹو محترمہ بینظیر بھٹو شاہ نواز بھٹو مرتضی بھٹو بلکہ بلاوت بھٹو بھی چونکہ اب سیاست میں ہیں اس لیے ممکن ہے کہ آپ کو جلد ہی پتا چلے کہ وہ بھی غدار اور غیر ملکی ایجنٹ ہیں پھر پتا چلا پاکستان میں وزیر دفاع اور بدوچستان کی گورنر اور وزیر آلہ رہنے والے اکبر بھٹی غدار ہے پھر پتا چلا دو دہائیوں سے زائد عرصت تک اقتدار میں رہنے اور ایک پارتو جنرل مشرف کے ساتھ مل کر سن میں حکومت اور وفاق میں مشرف کی ربر سٹیم پارلیمان میں شریک ایم کیم اور اس کے رانوما آل تافسن غدار ہیں ابھی حالی میں منظور پشتین موسن داور اور علی وزیر کے بارے میں پتا چلا کہ وہ بھی غدار ہیں انہوں نے اپنی قوم سے غداری کی نہیں اپنی جماعت سے غداری کی نہیں اپنے نظریہ سے غداری کی نہیں اپنے وطن سے غداری کی نہیں تو پھر غدار کیسے ہوئے معلوم نہیں لیکن اوپر سے یہی آرڈر ہے تازہ ترین معاملہ دیکھئے نواز شریف سمیت مسلم لیگ ہی غدار نکلی مسلم لیگ اب تک یہ دعویٰ کرتی رہی ہے کہ اس نے پاکستان منایا تھا یہی مسلم لیگ جانے کس کس آمیر اور آدل اور جرنیل کے آگے پیچھے سے ہوتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہے مگر اب پچھلے کچھ عرصے سے یہ بھی غدار ہے نواز شریف نے اپنی قوم سے غداری کی نہیں اپنی جماعت سے غداری کی نہیں اپنے نظریہ سے غداری کی نہیں اپنے وطن سے غداری کی نہیں تو پھر غدار کیسے ہوئے معلوم نہیں لیکن اوپر سے یہی آرڈر ہے غداری کی اس فیرست میں نام بدلے مقام بدلے رہنما بدلے غدار قرار دیے جانے کے طریقے بدلے جرنیل بھی بدلے مگر یہ تمغہ حاصل کرنے والوں کو کا جرم قریب ایک ہی تھا ایک ہی رہا ان سب غداروں نے پاکستان میں جمہوریت اور دستور کی بالہ دستی کا نارہ لگایا ان سیاستانوں کی اپنی کمزوریاں کوتاہیاں سیاسی سمجھوتے اور کوئی بھی دوسرا جرم قابل مافی ہو سکتا ہے یا قابل گرفت بھی ہو سکتا ہے اس پر گفتگو ہو سکتی ہے مگر ملک میں جمہوریت کی بات چاہے وہ اپنے فائدے کیلئے کیوں نہ کریں نہ قابل برداشت اس سے بھی زیادہ مزیدار بات یہ ہے کہ غداری کے تمام فتوے ایک ہی فیکٹری سے جاری ہوئے ہیں اس فیکٹری کا نام ہے جی ایچ کیو ان میں سے کسی پر بھی غداری کا مقدمہ نہیں چلا کسی عدالت نے انہیں غدار قرار نہیں دیا کسی جج نے انہیں غداری کی سزا نہیں سنائی مگر پھر بھی یہ سب سند یافتہ غدار ہیں ابھی چند دن ہوئے سابق سپیکر قومی اسمبلی انہوں نے قومی اسمبلی کے فلور پر بتایا کہ بھارتی پائلٹ ابھی ننن کو فقط بھارتی حملے کے خوف سے رہا کر دیا گیا تھا حالانکہ اتنی جلدی ضرورت نہیں تھی اس بیان کی بات اچانکر طرف شور مچ گیا کہ آیاز صادق قددار ہیں شور اتنا مچا کہ بظاہر اچھے خاصے پڑھے لکھے اور سمجھدار نظر آنے والے لوگ بھی کہنے لگے کہ آیاز صادق کو معافی مانگ لینا چاہیے شبلی فراز صاحب تو یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اب یہ معاملہ معافی سے آگے نکل گیا ہے اور قانون اپنا راستہ بنائے گا حیران کن بات یہ ہے کہ شبلی فراز کے والد احمد فراز مرہوم خود پیشہ ور قاتل ہو تم سپائی نہیں اور محاصرہ جیسی نظموں پر جرنیلی دھمکیوں کے ناظر میں جلاوطن رہنے پر مجبور ہوئے تھے اور انہیں بھی زیادہ دور میں ایجنٹ اور غدار پکارا گیا تھا آیاز صادق کے سیاسی بیان پر تنقید اپنی جگہ مگر غدار کہاں سے آ گیا لاہور میں فوجی آشیرواز والے محبے وطن وہ اچانک برامد ہو گئے اور انہوں نے وہاں آیاز صادق کی غداری کے پوسٹر لگا دی آیاز صادق نے اپنی قوم سے غداری کی نئی اپنی جماعت سے غداری کی نئی اپنی نظریہ سے غداری کی نئی اپنے وطن سے غداری کی نئی تو پھر غدار کیسے ہو گئے مادون نہیں لیکن اوپر سے یہی آرڈر ہے اس سے بھی زیادہ مزدار بات دیکھئے ایوب خان یہیہ خان زیاؤ الحق اور پروز مشرف اپنے تمام تر بدترین جرائم کے باوجود اس اسکری فتوے سے محروم رہے ہیں پاکستان کی تاریخ صرف ایک شخص یعنی پروز مشرف پر عدالت میں سنگین غداری کا جرم ثابت کر پائی ہے اس پوری تاریخ میں اور اس جرم پر پروز مشرف کو سزا سنائی گئی اس کے جواب میں اس عدالت ہی کو غدار قرار دے کر ہوا میں تحلیل کر دیا گیا دوسری جانے پروز مشرف نے اپنی قوم سے غداری کی جی اپنی جماعت سے غداری کی جی اپنے نظریہ سے غداری کی جی اپنے وطن سے غداری کی جی تو پھر غدار کیوں نہیں معلوم نہیں لیکن اوپر سے یہی آرڈر ہے